موسیقی 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 ادھر پکنک بنانے کے لیے آئے ہو کافی پینسل پکڑو ڈائری پکڑو اور حالے نوٹ کرو مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باب اور پانچوں باب اور اس کے ساتھ ساتھ رومیوں کے نام لکھا گیا پالوسرسل کا خط اس کا نام باب چودہ آئیت سے لے کر انتیسویں آیات تک ہے رومیوں نام باب چودہ آئیت سے لے کر انتیسویں آیات تک رپیٹ کے دیتا ہوں خروج کی کتاب دسوں باب پہلی آئیت سے لے کر تیرہیں باب کی سولہ نمبر آیات تک ہے اس کے ساتھ یرمیہ چھاریسوں باب اس کی تیرہ نمبر آئیت سے لے کر اٹھائیسویں آیات تک مرکز کی انجیل اس کا چوتھا اور پانچوں باب رومیوں نو باب اس کی چودہ نمبر آئیت سے لے کر انتیسویں آیات تک یہ سارے حوالہ جات ہیں جو آپ نے پورے ہفتے میں پڑھنے ہیں بار بار بتایا جاتا ہے بار بار کہا جاتا ہے آپ ان کو پڑھیں ان کو سمجھیں ان کو سیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو میں یہاں سے آپ تک نہیں پہنچا سکتا ہوں کیونکہ ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک لفظ میں سمندر ہے یا مقاشفہ بڑھا ہوا ہے اگر آپ اس کو خود سٹڈی نہیں کریں گے تو ہم ساری بائبل کو یا ان حوالہ جات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی سے آپ وہ چیزیں جو خاص خاص چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آ سکوں لیکن اگر آپ خود سے کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو چھپی رہ جاتی ہیں جو رہ جاتی ہیں جن کو آپ خود سے سٹڈی کر کے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ بہت سارے سوال ہیں جو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے بولی ہے یہ بولی ہے آپ نے صحیح بولی ہے یہ صحیح نہیں بولی ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ پوچھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب میں آپ سے پوچھوں یا نہ پوچھوں مجھے سو فیصد پتا ہوتا ہے کہ آپ بائبل نہیں پڑھتے ہیں اور یہ آن لائن لوگوں کی لئے بھی ہے اور یہ آپ کے لئے بھی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں ڈسکیشن نہیں کرتے ہیں آپ مجھ سے سوال جواب نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آپ نے بائبل نہیں پڑھی یہ میرا اپنے ایک طریقہ ہے آپ کو جاج کرنے کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ مجھ سے سوال جواب نہیں کرتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بائبل نہیں پڑھتے ہیں تو مجھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ہاں جو بائبل پڑھتے ہیں جو پیغام سنتے ہیں وہ مجھ سے ڈسکیشن کرتے ہیں سارجی آپ نے یہ بول ہے یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے یہ بات اس قدر صحیح ہے اس قدر غلط ہے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایسی ڈسکیشن کرتے ہیں لیکن جو مجھ سے پوچھتا نہیں ہے مجھے ان کا پتہ چاہ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پورے ہفتے میں کیا نہیں تو آج کا ایک اور بات ناؤس کرنا چاہتا ہوں کہ جو دن نے وہ چینج کی ہے بدھ کا دن چینج کر کے ہفتے کا اس لیے رکھا ہے تاکہ بہت زیادہ لوگ آ سکیں لیکن اگر ایک دو ہفتے ہم چیک کریں گے اگر سپونس یہی رہا تو شاید پھر فائدہ نہیں ہوگا اس کا چینج کرنے کا اگر لوگ زیادہ آئیں گے سب کو پتہ چلے گا فیملی کے دوسرے لوگ بھی جو سٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ بھی اگر آتے ہیں فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ادروائز ہم پھر صلاح کر کے کوشش کر کے ہم اس کو واپس کر دیں گے اگر اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے کیونکہ اس میں ہمارا تھوڑا سا نقصان چل رہا تھا لوگ آتے نہیں تھے کم آتے تھے ڈیوٹی کی وجہ سے ایشو بنا رہے تھے جی ڈیوٹی ہے ریگلر ڈے ہے اس میں ہم نہیں آ سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو چینج کیا تاکہ ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے تو ہفتے کو زیادہ لوگ آ سکیں سو واپس آتے ہیں آج کا ان سارے حوالہ جات کو جوڑنے کا جو مین تھیم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نامے باپ تک ہم نے پڑھا پچھلی دفعہ ہمارا نامے باپ تک اس کا انڈ تھا لیکن میں نے دسویں باپ سے بھی آپ کو چند چیزیں بتائی تھے کیونکہ ہمارا آفتوں کا سلسلہ جاری تھا اس لیے میں نے دسویں باپ کی بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ پچھلے پر کامیشن کی لیکن دسویں باپ جو ہیں یہ آج ہماری تورا سرڈی کا حصہ ہے تورا پوشن کا حصہ ہے کچھ باتیں آل پھر سے کروں گا لیکن پیچھے والی باتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے ہی خدا موسیٰ کو بھیجے گا کہ تو جا اور وہ آئے گا اور آ کر جب وہ یہاں پر اپنا کام دکھائے گا خدا کو ظاہر کرے گا اور خدا وہاں پر اپنی قدرت کو نمائع کرے گا تو ایک چیز ہمیں فائنل نظر آئے گی کہ باقی ساری چیزیں یا باقی سارے خدا جو ہے وہ نیچے چلے جائیں گے اور ہمارا خدا جو ہے وہ کنٹرول کے اندر نظر آئے گا آمین ہمارا خدا بول سکتے ہیں ہمارا خدا جو ہے کنٹرول کے اندر نظر آئے گا یعنی کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا فیراؤن کے سارے کے ساوے سارے جو دعوے ہیں وہ دھرے رہ جائیں گے جو فیراؤن اور اس کے ساتھ آپ کے دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ہمارا خدا جو ہے وہ ان کنٹرول نظر آئے گا تو ساری چیزیں سارے جو حوالہ جاتے ہیں آپ کو پوری بائبل سٹیڈی کے اندر پورے ہفتے کے اندر آپ نے اس کو پڑھنے ہیں کہ ہمارا خدا کنٹرول کے اندر ہے اور آج یہ سارے حوالوں کو جوڑنے کے لیے جو مین تیم ہے وہ کیا ہے کنٹرول خدا کے ہاتھ میں کنٹرول آپ اس کو مضمون بھی بنا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے اس کو مضمون بنا کر ہی بات کریں کنٹرول خدا کے ہاتھ میں پہلے فیراؤن کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں لیکن ان حوالہ جات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کنٹرول فیراؤن کے پاس نہیں ہے بلکہ کنٹرول خدا کے ہاتھ میں تو کنٹرول جس کے پاس ہوتا ہے وہی سپر ہوتا ہے جس کے آپ میں کنٹرول ہوتا ہے وہی پاور ہوتا ہے وہی سپر ہوتا ہے سپر پاور وہی ہوتا ہے تو ان حوالہ جات کے اندر ہمارا خدا سپر پاور آپ کو نظر آئے گا باقی ساری پاوریں سارے خدا جو ہے وہ نیچے نظر آئیں گے لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ سپر پاور نظر آئے گا پہلے حالے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یرمیہ میں بھی آپ یہی پڑھ سکتے ہیں آپ کو خدا کنٹرول میں نظر آئے گا اور مصر کو اور باقی دیوتوں کو مغلوب ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے باقی ساری چیزیں مغلوب ہو جائیں گی ہمارا خدا غالب آ جائے گا آمین مرکز کی انجیل یرمیہ میں بھی آپ یہی پائیں گے مرکز کی انجیل کے اندر بھی آپ یہی پائیں گے آئیے دیکھیں ذرا مرکز کی انجیل کو کھولیے اس کا چوتھا اور پانچ باب آپ دیکھئے مرکز چوتھا اور پانچ باب آپ اس میں آپ آتے ہیں سب سے پہلے کہ خدا و یسومسی بیج بونے والے کی تمثیل دے رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر یسومسی سب سے پہلے جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ تعلیم نظر آ رہی کہ اس میں تعلیم سب سے پہلے خدا و یسومسی وہاں پر ان کو دے گے آپ موسیٰ کو دیکھیں گے موسیٰ جب وہاں پر آئے گا تو سب سے پہلے تعلیم ہے خدا کا کلام ہے جو فیراؤن کو دیا جائے گا خدا یہ فرماتا ہے تعلیم کیا ہے خدا یہ فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے اب تعلیم کو سن کر اس کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا یہ فیراؤن کے کنٹرول میں فیراؤن کے پاس ہے کہ وہ بات کو سن کر اس پر عمل کرتے یا کلام کو رد کرتے یہ خدا کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ خدا کچھ بھی کرنے سے پہلے خدا پہلے تعلیم دیتا ہے جو کچھ آج ہمارے درمیان میں چل رہے ہیں جن دنوں سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ وہی دن ہے پچھلے پیغام میں کہا کہ اگر ہمارے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو فیراؤن ہمارے اندر ہے فیراؤن کی سپیرٹ ہمارے اندر ہے تو اگر فیراؤن کی سپیرٹ کلام کو رد کرنے والی سپیرٹ ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلا کام ہی خدا یہ کر رہا ہے کہ خدا اپنا کلام ہمیں دے رہا ہے آمین آگے ہماری ہماری ذمہ دالی ہے ہم پر فرض ہے یا ہم اس کو رد کرتے ہیں یا اس کو لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ ہم پر یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کلام کو سن کر اس کو رد کرتے ہیں یا کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں فیراؤن کی طرح ہوتے ہیں یا قائم کی طرح ہوتے ہیں کس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے آگے دیکھیں دوسرے چیز یہاں پر تمثیل ہوگی ہے بیج بونے والے کی تمثیل ہے لیکن خاص چیز اس کے اندر 35 آیت کے اندر چوتھے باپ کی 35 آیت کے اندر مرکز کی انجل میں آپ پاتے ہیں یہاں پر یہ سمسی کشتی میں ایک واقعہ یہاں پر ہوا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لیکن اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے اور وہ بیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی تب بڑی آنوی چلی اور لہرے کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا اور پھر آگے جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں جس ہم سے اٹھیں گے اور ہوا کو اور پانی کو حکم دیں گے ڈانٹیں گے اور وہ تھم جائیں گے آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا کہ ہمارا خداوند یہاں پر بھی کنٹرول کے اندر ہے ہمارا خدا کنٹرول کر رہا ہے پھر آگے اسی پانچوے باب میں آگر دیکھیں گے تو پانچوے باب کی 21 آیت میں یہاں پر ایک واقعہ انما ہوا یائی کی بیٹی ہے مر جاتی اور یہ سمسی یہاں پر بھی آپ کو کنٹرول کے اندر نظر آئیں گے کہ ہمارا خدا کنٹرول کر رہا ہے تعلیم دیتا ہے سر سے پہلے تعلیم دی جاری ہے شفا کا کام ہوتا ہے موجزات ہوتے ہیں خدا اندیسو تعلیم کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں شفا کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں موجزات کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا کنٹرول اپنے پاس دکھاتے ہیں کہ میرے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا کنٹرول بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند پانی پر جب چلتے ہیں تو وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ میں پانیوں پر چلنے کا بھی اختیار میرے پاس ہے کنٹرول میرے پاس ہے پانی میرے کنٹرول میں ہے آمین تو پیچھے خروج کی کتاب میں پانیوں پر کنٹرول ہے وہ پانی کو خون بنا دیتا ہے اور اس حوالے کے اندر خداوند یہ سمسی پانی کو روک دیتا ہے پانی کو آٹر دے کر اس کو وہاں پر بٹھا دیتا ہے پھر اگلے حوالے میں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی زندگی اور موت دونوں پر کنٹرول رکھتے ہیں مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور زندگی دے کر دکھاتے کہ میں کنٹرول کے اندر آمین تو یہ سارے حوالے آپ کو نظر آئیں گے کہ سارے کے سارے حوالے کنٹرول کرنے کے اندر ہیں یا خدا کنٹرول کرتا ہے اور ساری چیزوں کو مغلوب کرتا ہے یہاں پر دیوتاوں کو مغلوب کیا نئے حد نام کے اندر اس نے بیماریوں کو مغلوب کیا نئے عاد نامہ کے ادھر اس نے ان ساری روایتوں کو مغلوب کی ہے جو روایتیں اس وقت کے کاہنوں نے پھیلاتی ہوئی تھی یا مشہور کرتی ہوئی تھی وہ روایتیں جو بائبل میں نہیں تھی پر انہوں نے جو بوجھ بھاری بوجھ لوگوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے جن کو اپنی ہاتھوں سے بھی انگلی لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے خدا انہوں نے اس بوجھ کو ہٹایا اور کہا میرا جواہ اپنے اوپر لے لیں کیونکہ میرا جواہ ہلکا ہے نرم ہے ملائم ہے تمہاری جانے آرام پائیں گی تو یہاں پر نئے عاد نامہ کے اندر یہ سمسی نے اپنا جواہ ہمارے اوپر رکھا اور ہمیں اپنے آرام کے اندر اس نے داخل کیا یہاں پر بھی ہمیں خدا انہوں نے کنٹرول کے اندر نظر آتے ہیں آمین آپ آمین بول سکتے ہیں آپ زبان رکھتے ہیں تو بول سکتے ہیں کیونکہ میں اتنی زبان رکھ کے بولتا ہوں تو آپ کو آمین کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آمین ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یوں تو آپ سارے حوالے پڑھ سکتے ہیں یا اس میں تاریخی کی آفت ہے یا دیگر باقی ساری افعاد ہے جن کو پیچھے ڈسکس کیا گیا ہے دو تین چیزیں دو تین باتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی چیز نہایت خطرناک بھی ہو سکتی ہے آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے آپ کی سوچ یہاں سے اٹھا کر کسی پہاڑ پر لے کر جا سکتی ہے کسی آسمان پر لے کر جا سکتی ہے آپ کی سوچ کسی بھی جگہ پر جا سکتی ہے جب جیسے ہم یہ حوالہ پڑھیں گے کیونکہ اس کا میں نے لنک دی ہے رومیوں کے خط کا آئیے رومیوں کے خط میں اس پڑھتے ہیں نام عباب میں چلتے ہیں رومیوں نام عباب نکالیے اور یہ والی آیتیں جو بھی جتنی بھی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے پڑھیں چود میں ایسے کوئی بندہ پڑھیں گے بس ہم کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے جی کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے جی کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کرو اس پر کیا کرو اس پر رحم کروں گا جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر کیا کروں گا رحم کروں گا جس پر ترس کھانا منظور ہے اچھا آپ اس آیت کو لے کر پورے کا پورا مصر کا سیٹ اپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ رحم کس پر کرنا تھا اور کس پر رحم کیا گیا ہے اس آیت کے تناظر میں آپ پیچھے والے سیٹ کو دیکھ سکتے ہیں آگے پڑھئیے پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحسر ہے نہ دوڑ دوب کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر یہ والی چیز یہ وعد اس کو سمجھئے کیا لکھا ہے کتاب مقدس میں فراؤن سے کہا گیا فراؤن سے فراؤن کو میسے ہی دیا گیا کہ میں نے اس لیے موسیٰ اس لیے تجھے کھڑا کیا لکھا ہے میں نے کیا لکھا ہے میں نے کیا کیا اس لیے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ضاہر آپ نے سمجھے یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لے کر پہاڑ پر بھی جا سکتے ہیں آپ آسمان پر بھی جا سکتے ہیں آپ گول گول گھوم بھی سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہوئے بائیبل کے اندر پھر سے پڑھئے ان لفظوں کو پھر سے پڑھئے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے نہیں دوبارے سے کتاب مقدس میں فراؤن سے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے کس کو بولیے کس کو فراؤن کو خدا نے کھڑا کیا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے میں نے کھڑا کیا ہے تو یہ بات جٹکہ دینے والی ہے بھئی اگر آپ نے کھڑا کیا ہے تو اتنا لمبا سرکل گھومانے کی ضرورت کیا ہے خدرت کیسے جائے خدرت کیسے خدا نہیں دکھا سکتے فراؤن کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو پتا ہے فراؤن کو کھڑا کرنے کے لیے خدا کو کیا کچھ کرنا پڑا ہے بتائیے سارا سیٹلپ لگانا پڑا ہے کون صاحب بول کے بتائیے سارا سیٹلپ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بتائیے تاکہ آپ کے آواز ریک آہو نہ ہوا نہیں فراؤن کو میں فراؤن بات کر رہا ہوں فراؤن کو کھڑا کیا ہے فراؤن کو کھڑا کرنے کے لیے فراؤن کو کھڑا کرنے کے لیے خدا نے کیا کیا ہے غلامی میں بیجائے غلامی میں بیجائے غلامی میں بیجائے باہر نکال نہیں یہ والی بات صحیح نہیں اس روٹ پہ ہم نہیں جائیں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہاں بتائیے ایسے لگتا نہیں ہے ایسا ہی ہے فیراؤن کو کھڑا کرنے کے لیے پہلے مصر کو بنانا پڑا ہے پھر صرف مصر کو بنانا نہیں پڑا ہے صرف مصر کو ایک مصر بنانا نہیں پڑا ہے ایک قوم بنی اسرائیل بنانا نہیں پڑی ہے ایک ابرہام بنانا پڑا ہے ابرہام پر گہری نیز ڈالنا پڑی ہے صرف یہاں تک نہیں ہے اگر آپ اس کو ریورس کر کے ریورس لے کے آئیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مصر ہے اس کا ابا کون ہے مصر کا ابا کون ہے اس کو پکڑنا پڑے گا پھر آپ پڑھئے واپس آئیے ذرا جلدی سے بناہش کی اقدام میں آئیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک جملے میں خدا نے کیا لکھو آیا ہوگا میں نے فراؤن کو کھڑا کیا تو میں آپ کو صرف اس بات پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں ایک فراؤن کو کھڑا کرنے کے لئے خدا نے کیا کچھ کیا آئیے دیکھئے ذرا پتا اس کی کتاب اس کا دسویں باپ لکھا لیے چھٹی آج سے پڑنا ہے بنی ہام یہ ہیں بنی ہام یہ ہیں نمبر ون پر سارے بولیے نمبر ون پر کون ہے آگے نمبر دو پر یہ بسٹ کون ہے بنی ہام بنی ہام ہے یہ ہام کا بیٹ ہے میں آپ کو صرف فراؤن تکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے تجھے کھڑا کیا خدا کیا کہہ رہے ہیں میں نے تجھے کھڑا کیا تو کھڑا کرنے کے لئے کون سے پاپڑ بیلنے پڑے خدا کو فراؤن کو کھڑا کرنے کے لئے کون سے پاپڑ بیلنا پڑے ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں مصر میں نے کہا فراؤن کو کھڑا کرنے کے لئے پہلے مصر کو ڈیزائن کیا گیا ایک ملک ڈیزائن کیا گیا ایک ملک کا ایک نظام ڈیزائن کیا گیا نہ جانے کتنے سال لگے مصر کو کھڑا ہونے کے لئے پھر چار سو سال تو خالی یہ لگے کہ قوم بنی اسرائل کو کنان سے نکال کر مصر کے اندر بھیجنے کے لئے اور مصر کے اندر ان کو پھیلانے کے لئے بڑھانے کے لئے چار سو سال یہ خدا نے ضائع کیے پھر ابراہام کا قصہ پڑھتے ہیں ابراہام پر گہری نید خدا بیجتے ہیں کیوں گہری نید آئی ابراہام پر گہری نید کیوں آئی جواب تو میں نے آپ کو پہلے دیا ہوئے اگر آپ کنٹرول میں رہیں گے آپ یہاں پر رہیں گے کنٹرول میں نہیں یہاں پر رہیں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی فیراؤن کو کیوں کھڑا کیا گیا اس کو پکڑنا ہے اس لفظ کو پکڑنا ہے فیراؤن کو کیوں کھڑا کیا گیا میں کہہ رہا ہوں ابراہام کو نید کیوں آئی اس کا انسر کیا فیراؤن کو کھڑا کرنے کے لئے نہیں پکڑ پا رہے ہیں ابراہام پر نید بیجی گئی کیوں کہ فیراؤن کو کھڑا کرنے آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں میں یہاں پر آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کیا کیا ہے ایک فیراؤن کو کھڑا کرنے کے لیے پیچھے ابراہام کا پورا سیٹ اپ لگانا پڑا ہے پھر صرف ابراہام کا سیٹ اپ نہیں لگانا پڑا پیچھے نو کا سیٹ اپ لگانا پڑا ہے نو کے تین بیٹے پیدا کرے گا تینوں میں سے ایک کو پیدا کرے گا جس کا نام ہام ہے ہام میں سے مصر پیدا کرے گا اگر مصر نہیں ہوگا تو ملک نہیں ہوگا وہاں فیراؤن ہی نہیں ہو سکتا ہے اچھا اگر اس سے پیچھے جائیں گے مصر سے پیچھے کیا ہے ہام کیسے بنا ہام لانتی کیسے ہوا اگر ہام لانتی نہیں ہوتا ہے فیراؤن کھڑا نہیں ہوتا ہے اگر ہام لانتی نہیں ہوگا فیراؤن کھڑا نہیں ہوگا کون سوچ دے رہا تھا ہام کو باپ کو برہنہ کرنے کی ہاں فیران کھڑا کرنا ہے یا پھر ہام غلطی کرے گا ہام حرام زدگی کرے گا اسی ہام سے نمرود پیدا ہوگا اسی ہام سے کوش پیدا ہوگا اسی ہام سے بدکاری پوری دنیا پر پھیلے گی اور اسی بدکار نسل میں سے ایک ہام مصر ہوگا تو مصر میں ایک فیران پیدا ہوگا میں نے تجھے کھڑا کیا فیران سے کیا کہتا ہے میں نے تجھے کھڑا کیا پھر یہاں تک نہیں ہے بات یہاں تک کمپلیٹ نہیں ہے آپ کو ریورس آنا پڑے گا آپ کو ہام کا ایک باپ دوننا پڑے گا ہام کا باپ کون ہام نو کس لیے پیدا ہوا بولیے میں آپ کو فیران دکھا رہوں کہ خدا کو کیا کچھ کرنا پڑا ہے اچانک سے تو فیران کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایک ڈیٹا نکال کے دکھایا تھا یہ سنسی کہتے ہیں مجھے بڑی آرزو مجھے بڑی آرزو تھی کس بات کی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ تو آرزو کب کی آرزو یسو کی کب کی جب سلیپ پچڑا ہے یسو کب سے آرزو اپنے دل میں رکھے ہوئے بیٹھے تھے بولیے کچھ تو بولیے جب سے وہ آئے جب سے وہ آئے تب سے آرزو تھی یسو کب سے تھی آرزو کب سے تھی لکھے وہ بنائے آدم سے پیشتر زبا ہوا ہے وہ بنائے آدم سے پیشتر زبا ہوا ہے تو جب سے وہ زبا ہوا ہے تب سے اس کے اندر یہ خواہد چل رہی ہے کب وقت ہوگا اور میں اپنے شکردوں کے ساتھ فسا کھاؤں گا اور کب جا کر میں اس لیپ پر جا کر قربان ہو جاؤں گا یہ آرزو زمین کی نہیں یہ ازل کی ہے یا ازل سے جب خدا نقشہ بنا رہا تھا یہ تب کی آرزو ہے تو فیراؤں کو کھڑا کرنے کے لیے بھی ازل میں ہی جانا پڑے گا ابتدا میں جانا پڑے گا بنائے آلم میں جانا پڑے گا کیونکہ یہ حادثہ اچانک سے رونما نہیں ہوا ہے میں نے دو تین چیزیں لے کر آپ کو دوبارہ بلکل مین پوائنٹر لے کر جاؤں گا آدم کیوں بنائے ہوا کیوں بنی نسان کیوں بنا آپ سارے کے سارے سیٹ اپ کو بیج میں لے کریں گے تاکہ فیراؤں کھڑا ہو سکے آپ اچانک سے نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو پہلے یاد نہیں تھا تو اچانک سے خدا نے پلان کر لیا ہے کہ ابراہم پر نید آگے ابراہم سونگے تو میں انہاں فیراؤں کھڑا کر لینا ایسا نہیں ہے یہ خدا کے پری پلان کے مطابق ہے سب کچھ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ خدا کے پری پلان کے مطابق ہے یہ سکریپٹ پہلے سے تیار ہے خدا کے لیے کوئی چیز حادثہ نہیں ہے بھائی اس کی کتابیں لکھا ہو حادثے انسانوں پر گزرتے ہیں یہ جو لکھا ہوئے پتہ اس کی کتاب میں خدا معلول ہوئے ہیں خدا کوئی معلول نہیں ہوتا ہے یہ انسانوں کی محبت میں آ کر انسانوں کی بولی بول کر خدا ہمیں سکھاتا ہے معلول انسان تب ہوتا ہے جب اچانک کوئی چیز رونما ہوتی خدا اپنے علم سابق سے پہلے سب کچھ جانتا ہے اگر خدا نہیں جانتا تو وہ خدا نہیں ہے وہ خدا نہیں ہے خدا اپنے علم سابق میں سب کچھ پہلے جانتا ہے یہ سنسن مسلوب ہونا تھا عمال کی کتاب میں لکھا ہے وہ علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا پہلے نہیں بتا اس کو تو جو کچھ بھی چال رہا ہے یہ خدا کے لیے کوئی حادثہ نہیں ہے تو ساری چیزیں خدا ترتیب کے ساتھ چلا رہا ہے اور جیسے جیسے وقت آتا ہے چیزیں رونما ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ نیا دنیا میں چلنے والا تو بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے یا خدا کو اس کا پہلے سے بتا نہیں ہے یہ ابھی کل کی بات ہے یہ پرسوں کی بات ہے میں بھائی سے کہہ رہا جائے ایسے کہ ڈینگی تو آ جائے ڈینگی تو پپیتہ کب سے ہے پپیتہ تو تب سے ہے جب سے دنیا منی ہے تو خدا کو تو پہلے پتا تھا کہ ڈینگی آنا تو پپیتہ کھیں گے لوگ تو صحیح ہو جائیں گے یہ اچارے سے تو نہیں ہے یہ تازی بھی سارے ہیں تو خدا کے لیے کوئی بھی حادثہ یہ سب کچھ پہلے سے ہے دوبارہ سے آیت کو پڑھئیے میں نے آپ کو صرف لنک دے دیا ہے باتیں اس پر بے شمار ہو سکتے لیکن کچھ اور باتیں کر دیئے ہیں کتاب مقدس میں فیراؤن سے کہا گیا ہے کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے میں نے اس لیے نہیں کہنا اسی لیے مطلب یہ وجہ ہے میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے تیری وجہ سے کیا دکھائے فیراؤن کی وجہ سے کیا ہوگا اپنی قدرت اپنی قدرت ویسے یہ یسو کے وسیلہ سے ایسا نہیں ہو سکتا یسو کے وسیلہ سے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں دور میں نہیں کہیں گے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یسو کے وسیلہ سے قدرت زائی نہیں ہو سکتی تھی کیا جب یسو پیدا ہوا قدرت زائی نہیں ہوئی تو باقی کام بھی ہو سکتے تھے اس فیراؤن کی ضرورت کیوں پڑی ہے خدا کو قدرت ظاہر کرنے کے لیے کیا فیراؤن ہی رہ گئے ہم اس کو شیطان بولتے ہیں ہم اس کو ہم اس کو کیا بولتے ہیں بولتے ہیں میں تو بولتا ہوں آپ بولتے ہیں یہ نہیں پتہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں فیراؤن کو شیطان ہی سمجھتا ہوں اگر مصر گناہ کی وٹی ہے یا گناہ ہے تو پھر فیراؤن شیطان ہے اور موسیٰ یسو ہے تو آپ کو فیراؤن کو شیطان ماننے پڑے گا تو آیت کو یوں پڑھئے یہاں پر فیراؤن کو فیراؤن کو ہٹا کر یہاں پر شیطان لگا کے دیکھئے کیا آیت کہہ رہی ہے نہیں پڑھ کے دیکھے کیا کہہ رہی ہے کتاب مقدس میں شیطان سے کہاں گیا ہے کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا رہا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت کو ظاہر ہو آپ کیسا لگ رہے ہیں اچھا اگر آپ کو تھوڑا سا برا لگتا ہے ایک اور حوالہ دیتا ہوں یہاں پر رکھنا ہے امسال کی اکتاب ایک پناہ حوالہ نکالے سولو باب اس کی چوتھی آلے پڑھئے خداون نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے خداون نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے اس نے برے دن کے لیے بنایا شریروں کو کیوں بنایا برے دن کے لیے بنایا تو بنانے والا کون آپ کہہ رہے ہیں خدا اپنی قدرت دکھانا چاہے اس پر میں نے بہت پہلے پیغام دیا ہے پتوکی کے اندر اگر آپ نے سننا ہوتا وہ ضرور سنیے گا اس میں میں نے اس محبت کو بیان کیا ایسے بیان کیا ہے ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی جو وہاں پر دی ہے الیکشن ہونے الیکشن ہونے تو ایک بندہ ڈول پکڑ کے مٹھائیاں بانٹ رہے ڈول بجا رہے کیا ہوا جی میں جیت کیا ہوں میں جیت کہاں پر آپ بھائی جیتے آپ کا مدہ مقابل کون تھا آپ کا مدہ مقابل آپ نے کس کے ساتھ مقابلہ کیا تو آگے سے جواب آئے اگر پالٹی کوئی نہیں سی آگے سے جواب آئے اگر پالٹی میں کلہ ہی پوٹا نے سلو تھا تے کلہ ہی جیت گیا دکھا 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 رہے مٹھائیاں بان رہے ہیں میں جیت کیا ہوں اگر خدا کے پاس کوئی دشمن ہی نہیں ہے کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے تو آسمان پر خدا کلہ ہی ٹوٹا جا رہا ہے میں جیت گیا میں جیت گیا خوشیاں تو تاب ہوں گی جب کوئی دوسری پارٹی ہوگی اور دوسری پارٹی سے کوئی بندہ نکل کر خدا کو قبول کرے گا پھر آسمان پر خوشیاں ہوں گی میرا بیٹا آگے میرا جو ہے جو میرا وہ آگیا ہے کسی دشمن سے جیت کر میرے پاس آگے پھر تو ڈھول بجائیں مٹھائیاں بانٹیں پھر تو بنتیں اگر پارٹی دوسری طرح کوئی نہیں گناہی نہیں ہے بیماری نہیں ہے تکلیف نہیں ہے کرزہ نہیں ہے مسئیبت نہیں ہے پرابلم نہیں ہے پھر کیا کرنا ہے تو یہ ساری باتیں میں نے اس پیغام میں بولی میں صرف آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ ضرور اس کو سنیے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر باتیں کی لیکن یہاں پر کہلے کہے میں نے فیراؤن کو اسی لیے کھڑا کی اچھا دوسری بات آج کی کر لیتے ہیں جتنے آج شیطان لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں چپ چیز میں پائے جاتے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں ان کا بنانے والا کون ہے اداعی ہے پادو ہر ایک چیز کو پادو سکتے ہو خاص مقصد کے لیے خاص مقصد کے لیے شریعوں کو برے دن کے لیے بنائیں شریعوں کو برے دن کے لیے بنائیں اور جب شریع واپس نکل کے آتا ہے پھر خوشیوں ہوتے ہیں پھر جشن منائے جاتا ہے آپ کو میری باتیں سمجھا رہے ہیں شریعوں کو خاص مقصد کے لیے دنیا کچھ اور باتیں آپ کے سامنے لگتا ہوں آئیے دیکھئے خروج کی کتاب نام باب میں اس کی سولہ نمرائج دیکھئے پھر میں نے تجھے فل حقیقت اس لیے قائم رکھا ہے آمین یہ پالوس کی پالوس کی سٹڈی ہے جو پرانے احد نامے میں وہ اپنی سٹڈی رکھتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ کتاب مقدس میں فیراؤن سے کہا گیا تھا اور اسی کا ریفنس اٹھا کر وہ رومیوں کو خط لکھتا ہے اور خط لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے یہاں سے حوالہ اٹھا کر میں نے تجھے فل حقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور جاؤں جب فیراؤن کو شکست دوں گا تو پھر میرا نام مشہور جاؤں میں نے تجھے اس لیے رکھا ہے میں نے تجھے اس لیے رکھا ہے کہ جب تجھے شکست دوں گا جب یہ کہہ رہا تھا میں خدا کو نہیں جانتا میں خدا کو نہیں جانتا تو تب خدا ایسا اسے کرنے دے رہا تھا تب خدا اسے ایسا کرنے دے رہا تھا ورنہ موسیٰ کو تو یہ کہہ رہا تھا کہ گھونگا کون کرتا ہے زبان کون دیتا ہے ایسا بول رہا تھا خدا موسیٰ سے کہ زبان کون دیتا ہے گونگا کون کرتا ہے بہرہ کون کرتا ہے کہ آپ فیراؤن جب یہ باتیں حکارت کی کر رہا تھا خدا کو نیچا دکھا رہا تھا تب خدا اس کی زبان روک سکتا تھا لیکن خدا نے ایسا کرنے خدا نے اس کو چیلنج دینے دیا خدا نے اس کو چیلنج دینے دیا اپنے مو سے بڑی بڑی باتیں نکالے بڑے بڑے بول بولے اور جب اسی کے مو کی باتوں کو میں جب مٹی میں ملاؤں گا تو یہ نیچا ہوگا اور میں مشہور ہو جاؤں گا تو یہ فیراؤن ہے جو خدا کو مشہور کر رہا ہے آج تک یہی فیراؤن کی لاش دنیا میں گھوم رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس فیراؤن کو یہ وہ فیراؤن ہے جو خدا کے سامنے خدا بنا تھا اور خدا نے اس کا انجام کیا لیا اور قومیں لوگ قبیلے آج اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ خدا کے خلاف جو بھی اٹھے گا خدا اس کا یہی انجام کرے گا آمین آگے دیکھئے دس میں بام میں آئیے خروج کی کتاب دس میں بام میں پہلی اور دوسری آج کو پڑھیں گے اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جاہا فیراؤن کے پاس ایک سیچویشن کو بھی سمجھنے خدا کیوں بیجتا ہے خدا کیوں بیجتا ہے اس کے پیچھے وجہ اس کے اپنے لوگ ہیں اور اس کے اپنے لوگ تکلیف کے اندر ہیں مصیبت کے اندر دکھ کے اندر ہیں اور جب جب کوئی خدا کے سامنے روتا ہے جب جب خدا کے سامنے اپنے دل دکھ کا حال یا دل کے دکھ کو بیان کرتا ہے خدا کسی کو بھیجتا ہے آپ غور اگر کر کے دیکھیں تو ایک طرف تو فیراؤن تھا جس کے وسیلہ سے خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی تھی اور نمبر دو پر دوسرا بندہ موسیٰ ہے جس کو خدا نے اسی لیے چنا ہے کہ اس کے وسیلہ سے میں اپنا نام روشن کرو فیراؤن ہے اور دونوں میں آپ دونوں صورتوں میں خدا کی قدرت کو دیکھیں گے ایک بندہ اکڑ رہا ہے ایک بندہ وہاں سے نکال رہا ہے تو اس کو جب نیچہ کیا جائے گا اور یہ جب نکال کر لے جائے گا خدا کی قدرت نمائی ہو جائے گا اور خدا کو لوگ جانیں گے آمین پڑی آگے میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو میں میں ہی نے کیا کیا ہے میں ہی نے میں ہی نے اس کے دل کو اور اس کے نوکروں کے دل کو پہلے کیا کہہ رہا تھا خدا میں نے اسے کھڑا کیا ہے پھر کہہ رہا ہے میں نے اس کا دل سخت کیا ہے پھر اس کے نوکروں کا دل سخت کی ہے تو پچھلے طرف میں نے آپ کو بتایا تھا اسی سخت دل کے بارے میں دو طرح سے دل سخت ہوتا ہے ایک تو بندہ اپنا دل سخت کرتا ہے کہ میں نے خدا کی بات ماننی نہیں ہے پہلا سخت کیا ہے میں نے خدا کی بات ماننی نہیں ہے ہاں اور دوسری بات کہ جب کوئی کمزور پڑ جاتا ہے مسیدوں میں سے گزر کر تکلیفوں میں سے گزر کر پھر خدا اس کے دل کو سخت کرتا ہے یعنی کہ طاقت دیتا ہے زور دیتا ہے یہ مر نہ جائے یہ اگلے شفٹ میں چلا جائے اگلے رون میں چلا جائے تاکہ وہاں پر جا کر دوسرے رون میں مقابلہ کر سکے تو یہ سخت ہونا یہ ہے خدا کہتا ہے میں نے اس کے دل کو سخت کی ہے اگر آپ سخت کو دیکھنا چاہتے ہیں رومیوں کے خواب میں آپ پڑھ سکتے ہیں بنی اسرائل کے بارے میں بھی ایسا لکھا ہو رہا ہے کہ بنی اسرائل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے بنی اسرائل کا سخت ہو اور غیر قوموں کے لیے رستہ ہموار ہو غیر قوموں کو بھی خدا کی بادشایی میں جانے کا شرف حاصل ہو سکے آمین تو خدا نے ان کو سخت کیا تاکہ ہم انٹری کر سکے خدا نے فیراؤں کا سخت کیا تاکہ اپنی قدرت کو دکھا سکے آمین آگے پڑھئے تاکہ میں اپنے یہ نشان کے بیچ دکھاؤں اپنے نشان کے بیچ دکھاؤں اور تُو اپنے بیٹے بیٹے اور اپنے پوتوں کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے تم جان لو کہ خدا ون میں ہی ہوں آمین تو یہ ایک مطلب یہ سارا سیٹ اپ سیٹ اپ لگانے کا مطلب اگلا یہ تھا کہ جب فیراؤں کو شخص دی جائے گی موسیٰ یہاں سے نکال کر لے کر جائے گا تو یہ باتیں یہ قدرت یہ کلام نہ صرف ان کے پاس رہے گا بلکہ ان کی اولاد کے اور ان کے آگے پوتوں کے پاس بھی جائے گا اور یہ نسل در نسل میرا خوف مانے گے اور میرے تابے رہیں گے میرے کنٹرول کے اندر رہیں گے آمین جیسے خدا یہاں پر کنٹرول کے اندر ہے خدا یہاں بھی ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں آمین تو اگر ہمارے درمیان سے کوئی شریر اٹھ جاتے ہیں ہماری جماعت میں اگر کوئی شریر اٹھ جاتا ہے آپ کو سمجھ میں آج جاتا ہے یہ شریر ہے تو سمجھ لے کہ یہ شریر پیدا ہو گیا یا بن گیا ہے برے دن کے لیے اس کے وسیلہ سے بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا جب شریروں کو شکست ملے گی تو شکست ملنے سے خدا کی قدرت ظاہر ہوگا اور ہماری منادی کی وجہ سے بھی خدا کی قدرت ظاہر ہوگا تو دونوں صورتوں میں خدا ہی کا نام جلال پا رہا ہے شیطان کیا کر رہا ہے کیا شیطان خدا کا کام نہیں کر رہا ہے عموز کے صیفہ میں یہ بات دکھی رہی ہے کہ جب کوئی میری نظر سے دور ہو جائے گائب ہو جائے اور سمندر کی تیہ میں چلا جائے تو میں وہاں پر سامپ کو آرڈر کروں کہ وہ اسے کاٹے جب کوئی شخص خدا سے دور چلا جاتا ہے خدا کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے سمندر میں جا کر چھک جاتا ہے تو خدا سامپ کو آرڈر دے رہے اور سامپ جب کاٹتا ہے تو پھر بندہ بدنوں کے کنٹرول میں پھر پادریوں کے چکر میں پھر آئے دن چرچ آئے دن چرچ آئے دن چرچ کیوں پہلے جو پادریوں کی نہیں مانتے اب سامپ نے بولا ہے تو آپ آ رہے ہیں سامپ کاٹتا ہے دور کے چرچ میں سامپ نے کاٹا دور کے چرچ میں یہی حالت ہے سامپ کی وجہ سے بھی خدا کا نام جلال پا رہا ہے اور سامپ کو بنایا ہی خاص برے دن کے لئے کے کہ جب برے دن آئیں گے اس کے تفسیر اگلی بھی بتائی ہوئی ہے کہ تیموتیس کے خاتم آپ پڑھتے ہیں اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے اخیر زمانہ میں اور یہ برے دنوں کے لئے بنائے گے پھر یہاں تک نہیں ہے خدا کے نام کو جلال اس صورت میں بھی دے رہا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یسوس نے فرمایا ہے کہ جیسا نو کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کیانے پر بھی تو نو کے دنوں میں کیا ہوا بدکاری بدکاری پھیل گئی لوت کے دنوں میں کیا ہوا تو پھلانے والے کون بدکاری پھلانے والے کون شریر بولی ہے نا شریر شیطان کون پھلا رہا ہے شیطان پھلا رہا ہے اگر شیطان ہو ہی نہ اگر شیطان ہو ہی نہ تو مجھے بتائیے یہ سمسی نے جو مو سے نکال لیا ہے وہ پورا کیسے ہو یہ سمسی نے جو مو سے نکال لیا ہے کہ حالات نو کے دور جیسے ہوں گے یا لوت کے دور جیسے ہوں گے تو کون کرنے والا ایسا حالات پہلا کون کرے گا شیطان میں کروں شیطان اگر ہو ہی نہ شیطان اگر پھر کیسے پورے یہ باتیں کیسے پوری ہوں گے کیسے حالات برے ہوں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں فیران کو اسی لیے میں نے کھڑا کیا فیران کو اسی لیے میں نے کھڑا کیا ہے تاکہ میرے موں کی نکلوی باتیں یہ پوری کر کے دکھائیں اور وہ کرو ہے اور وہ پوری امانداری کے ساتھ کرو وہ اپنی ڈیوٹی میں دن رات چین نہیں لیتے وہ آج بھی خدا کے کنٹرول کے اندر ہیں یہ ہماری شاید غلط سوچ غلط ہے کہ وہ شیطان کے باہر ہے خدا کا نام لیتے آج بھی وہ تھر تھراتا اور کامتا ہے لیکن ہم ہیں کہ ہم نہ شیطان کی طرف ہیں اور نہ ہی ہم خدا کی طرف ہیں نہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں نہ شیطان سے ڈرتے ہیں نہ ہم خدا کے کنٹرول کے اندر ہیں اور نہ ہی ہم شیطان کے کنٹرول کے اندر ہیں فیراؤن تو خدا کے کنٹرول کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا جو خدا کی مرضی ہے وہ اسے ہی پورا کر رہا اور شیطان بھی کچھ نہیں کر پا رہا وہ خدا کے مون سے نکل ہوئی باتوں کو پورا کر رہا ہے اور وہ خدا کی قدرت کو ضائع کروا رہا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کا جلال ضائع ہو رہا ہے ہمارے وسیلہ سے کیا ہو وہ تو آج بھی خدا کے کنٹرول کے اندر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی بری لگ رہی جب بور کر رہی آج کا مضمون کیا ہے خدا کنٹرول خدا کے تو شیطان خدا کے کنٹرول میں ہے جب کوئی زیادہ بگڑتا ہے تو یہ دوبارے سے گناہ کے خدا کے پاس لے گیا اور جب تک بندہ بالکل فیڈ فارٹ رہتا ہے تب تک خدا کی مانتا نہیں جیسے ہی بندہ تھوڑا لوس ہوتا ہے پھر شیطان دندری کاٹتا ہے چلو واپس آپ نے کئی لوگ دیکھی ہونا اور زیادہ تار اکثریت کے اندر چرچ جو ہیں وہ بدرووں سے آزاد ہوئے لوگوں کے ہیں مجھے یہ شفاہ ملی تھی مجھے یہ بیماری تھی مجھے یہاں پر بدرو تھی مجھے یہ ہوا تھا مجھے یہ ہوا تھا اور ان کی وجہ سے کلیسیے بن گئی یہ بھی آسی بن گئی یہ چرچ بھی آسی بن گئی یہ اس میں بھی بدرو تھی اور بدرووں کو پادری کلیم ڈانتے تھے کلیسیا بن دی گئی بنانے والا کون پادری کلی یا یسو یا شتان یسو یسو تو نہیں لے کیا ہے کیا بدروہ یسو نے اندر ڈالی تھی کلیسیا کی بات کر رہا ہے کلیسیا کس نے بنائے یہ تو آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بائی پادری کو ہم راد نہیں کرتے میں جس بات پر آپ کو لے کر آیا ہوں اس کو سمجھئے کہ شتان اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اگر شتان ہوتا ہی نا زندگیوں میں تو پادری کلیم کس کو کہتے چالی یسو کے نام سے نکل جا آپ ایک بات سمجھے کہ بدروہ اندر تھی بدروہ انہیں جکڑا ہوا تھا بدروہ رات سونے نہیں دیتی تھی جینے نہیں دیتی تھی بلاو پادری کلیم نو بلاو ٹیم نو بلاو پادری کلیم نو بلاو ٹیم نو تو کیا ہوا پادری صاحب ایک دن گئے دو دن گئے چار دن گئے دس دن گئے ان کو پتہ چل گیا پادری بڑائی پاور فل پادری پاور فل تو پیچھے جو تھا وہ کون تھا وہ کون تھا جو دکیل کے پادری کلیم کے پاس لے کے آئے اگر یہ خدا کی ماننے والے ہوتے ہیں شاید پادری کلیم کے پاس بھی نہ ہوتے ہیں اگر یہ خدا کی مانتے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ خدا کی مانتے تو پادری کلیم کے پاس کبھی نہ ہوتے کیونکہ نہ بدروب ہوتی نہ پادری کلیم سے رابطہ ہوتا تو یہ سارا سیٹر لگوانے کے پیچھے ہاتھ کس کا اسی کا خدا پیچھے میجر پلین کے اندر یوں کہہ سکتے کہ میرے اندر بدروب اس لیے آئی تاکہ خدا کی قدرت ظاہر ہو سکے آجے اس کو سمجھے یہاں سے سمجھئے خدا فیراؤن سے کہتا ہے میں نے تجھے کھڑا کیا آپ نے سمجھے اس بات کو دعوت کو دیکھئے ساؤل میں بدروب آ جاتی ساؤل میں بھیجنے والا کون بھیجنے والا کون بریلو کس نے بھیجی بریلو خدا نے بھیجی آپ نینے آئے آپ کو پیشلی بات پر کپادہ نہیں اچھا کیا آپ نے جلدی بتایا لیکن بریلو خدا کی پیرفت سے آئی اور ساؤل کو ساؤل کو کیا کرتی اور ادھر سے دعوت کو بھیجت ہے کون بریلو کس نے بھیجی خدا نے بھیجی یہاں سے دعوت کو کس نے بھیجا دعوت جیسے ہی جائے گا بریلو کیونکہ اس نے پتہ ہے جس جگہ پر دعوت کو کھڑا کرنا ہے میں ہی ہوں جس نے اس کا ساتھ دے گا سمجھ میں آ رہا ہے بریلو کہاں سے آئی بریلو کہاں سے آئی لکھا ہوئے ہیں ہمالا پڑھ لیں یا اس بانی بات بن جائے گی لیکن بریلو خدا کی طرف سے ساؤل کو ستاتی تھی اور جیسے ہی دعوت آ کر ساتھ بجاتا بریلو اتر جاتی بریلو کس نے بھیجی دعوت کو کس نے بھیجا دونوں یہاں پر جب آئیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا اور دعوت وہاں پر کھڑا ہو جائے گا تو دونوں کام کس کا کریں دونوں کنٹرول کے اندر کس کے دعوت کس کے کنٹرول میں اور یہ بریلو کس کے کنٹرول میں یہ خدا کے کہنے سے انٹر ہوتی ہے اور دعوت کے آتے یہ گائے ہو جاتی ہے دونوں کس کے کنٹرول میں آپ نے آپ سے پوچھے میں کس کے کنٹرول میں آپ بدروہوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں چک کریں کہ آپ کس کی مانتے ہیں دعوت تو میں نے دکھایا یہ خدا کے کنٹرول میں دعوت خدا کے کنٹرول میں بریلو خدا کے کنٹرول میں میں نے کہا موسا خدا کے کنٹرول میں موسا بولیے موسا ہم بالکل اینڈ پہ ہے چک کر لیے کتنا ٹائم رہا گئے دس منٹ رہا گئے دس منٹ میں کچھ باتیں کرتے ہیں موسا کس کے کنٹرول میں فیراؤن کس کے کنٹرول میں موسا کو کس نے کھڑا کیا فیراؤن کو کس نے کھڑا کیا کرنا کیا چاہتا ہے اپنی خدرت دکھانا چاہتا ہے ہمیں کس نے کھڑا کیا مجھے کس نے کھڑا کیا شریروں کو کس نے کھڑا کیا کرنا کیا چاہتا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے خدرت خدا کی نظر آ رہی ہے شاید آج تو کچھ نظر اللہ گانا ہی چاہیے آج کچھ اللہ کا نظر آنا چاہیے آجا کچھ باتیں حوالے اور ہیں کیونکہ دس منٹ ہے دس منٹ میں پانچھے حوالے اس کو جلدی سے پڑھ لیتے خروج پندرہ باب نکالیے اس کی یارہ نمبر آئید کو دیکھئے یارہ سے اٹھارہ نمبر آئید ہے حوالہ نوڑ کر لیں خروج کی کتاب پندرہ باب یارہ اسے پڑھئے محبودوں میں ایک خداون تیری ماند کون ہے کون ہے جو تیری ماند اپنے تقدس کے باعث جلالی اپنی مدہ کے سبب سے روب والا صاحبِ کلامات ہے کون ہے کوئی نہیں ہے آگے پڑھئے تُو نے اپنا دانہ ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو تو زمین ان کو دانہ ہاتھ بڑھاتا ہے زمین کھل جاتی ہے آگے اپنی رحمت سے تُو نے ان لوگوں کو جن کو تُو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی اور اپنے زور سے تُو ان کو اپنے مقدس مقام کو لے چلا ہے جی آگے قومیں سن کر قومیں سن کر چھلا گئی ہیں اور فلسطین کے بشندوں فلسطین کے بشندوں کی جان پر آ بنی ہے عدون کے رہی سہران ہیں مواب کے پہلوانوں کو کبکپی لگ گئی ہے کینان کے سب بشندوں کینان کے سب بشندوں کے دل پگلے جاتے ہیں اور وہ راستہ ان پر تاری ہے آگے تیرے بازو کی عظمت کے سواب سے وہ پتھر کی طرح بے حصو حرکت ہے جب تک جب تک اے خداون تیرے لوگ نکل نہ جائیں جب تک تیرے لوگ جن کو تُو نے خریدہ ہے پار نہ ہو جائیں تُو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراز کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا تُو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تُو نے اپنی سکونت کے لیے اے خداون وہ تیری جائے مقدس ہیں جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا خدا عبدالعباد یہ کون لوگ ہیں جو نکال کر لے کر جا رہے ہیں جن کو یہ کون لوگ ہیں یہ خدا کے لوگ ہیں یہ خدا کی قدرت کے سبب سے خدا ایسا کر رہا ہے پہلے یہاں پر فیران کو کھڑا کیا اور پھر اسی کے ہاتھوں سے یوں کہ چھین کر اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں آمین آج بھی ایسا یہ شیطان اس زمین پر اپنا سیٹ اپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے خدا کی باشای موجود ہے شیطان کی باشای موجود ہے اور شیطان کی آنکھوں کے سامنے خدا اپنے بچوں کو چھین کر اس کے سامنے سے لے کر جا رہے ہیں اور یہی قدرت ہے خدا کی کہ خدا یہ پورا اختیار دے کر پاور دے کر نرسنگوں کا پیغام ہمارا جو جاری ہے مقاشوہ کی کتاب میں آپ وہاں سے سن سکتے ہیں وہاں پر پانچوے پانچوے نرسنگے میں میں نے بتایا لیکھا اسے کنجی دی گئی جس سے اس نے اتھا کڑے پر کھول ہے جو بدروے بند تھی خدا نے وہ بھی کھول دیا چال کر لے جو کرنا آج دنیا میں بدروے نکلی ہوئی ہیں یہ پچھلے پیغام میں چار پیغام میں نے دیا نرسنگوں پر آپ سن سکتے ہیں یوٹی پر بھی آپ کو ملیں گے وہاں پر بھی ہم ان کو ڈالیں گے بدروے آج زمین پر گھوم رہی ہیں گھروں کے گھر بدروے انہیں گیرے ہوئے کیوں کیونکہ خدا اس کو اجازت دے چکا ہے کر لے جو تنے کرنا ہے میں تیرے لوگوں کے بیچ میں سے تیری رایا میں تیری باشای میں سے اپنے لوگوں کو کھنچ کر لے کر چلا جائیں اور یہ خدا کی قدرت جتنا زیادہ وہ گلت کام کرے گا اتنی پاور کے ساتھ خدا اپنے لوگوں کو نکالے گا اور بتائے گا کہ یہ دیکھ یہ میری قدرت ہے آمین اگلا حوالہ پڑھئیے اٹھارویں باب کی دسویان کو پڑھئیے خروج کی کتاب اٹھارویں باب کی دسویان یترو نے کہا خداون مبارک ہو یترو نے کہا خداون مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ فیراؤن کے ہاتھ سے نجات بکشی جس نے اس قوم کو مصریوں کے کہاں سے نکالا ہے پنجہ سے چھڑا ہے مصریوں کے پنجہ سے چھڑا ہے آگے آپ میں جان گیا آپ میں جان گیا کہ خداون ساب نابودوں میں آپ یترو کو جانتے ہیں یترو کون ہے یترو کون ہے موسیٰ کا سسر ہے یہ مصر میں کہا تھا بول جدی سے ٹائم مارا ہو چکا ہے یہ مصر میں کیا تھا تو بول دینا نہیں گیا ہے نہیں گیا ہے مصر میں کیا اس نے ساری دا سا ہفتے دیکھی ہیں کیا اس نے سمندر کو دو اسے ہفتے دیکھا ہے اس کو کیسے سمجھ میں آگیا کہ خدا ساب مبودوں میں سے بڑھا ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا پھر بھی جان گیا ہے ہم شاید سب کچھ دیکھ کر بھی جان نہیں پائیں کہ ہمارا خدا سارے مبودوں میں بڑا خدا ہے اس جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے آگے پڑھیں مبودوں سے بڑا ہے کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے یہ چیز ہے انہوں نے جو کام فیراؤں نے غرور کے ساتھ کیے ہیں خدا ان پر غالی بایا خدا نے کنٹرول کیا ہے مصریوں نے تو پنجے کے اندر ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا یا پکڑ کے رکھا ہوا تھا خدا نے ان کے پنجے سے ان کو چھڑائے اور آج ایسے عبلیس خدا کے لوگوں کو اپنے پنجے میں اپنی گریفت میں رکھتا ہے پر خدا اپنے لوگوں کو چھڑا سکتا ہے اور چھڑا رہا ہے تاکہ خدا اپنی خدرت کو زائد کر سکے اگلہ حوالہ پڑھئے یشوا کی کتاب سے تین حوالے ہیں اور پڑھتے ہم اس کو بند کریں گے یشوا کی کتاب دو باپ کی آٹھنیا سے پڑھئے تو راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی راہب نے کیا کیا پڑھے پڑھے جلدی سے پڑھتے پڑھتے ان کے پاس گئی ان سے یوں کہنے لگی مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تمہیں دے دیا تمہارا روح ہم لوگوں پر چھان گیا ہے ابھی تک تو دیا نہیں تھا یہ قسبی ہے راہب قسبی ہے یہ خدا کی بندی نہیں ہے کبھی چرچ نہیں گئی کبھی حیکل نہیں گئی کبھی قربانی نہیں دی کبھی کوئی نبی کوئی پادری اس کو وزد کرنے نہیں آئے لیکن دیکھئی اس کی قدرت کو خدا کی قدرت کو کہ فیراؤن کو کھڑا کیا تاکہ میں راہب کو بچا سکوں فیراؤن کو کھڑا کیا راہب کو یہ خدا کی قدرت ہے میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ خدا کیسے کنٹرول میں اگر فیراؤن وہاں پر گھرور نہیں کرتا اپنے خدا کے لوگوں کو پنجے میں نہیں پنساتا یہ راہب کبھی بھی خدا کی قدرت کو نہیں جان سکتی اور راہب کا سلسان یہاں تک نہیں ابھی وقت نہیں ہے متی کے انجھل کا نسب نامہ آپ پہلا پڑھ کے دیکھیں یہ راہب آپ کو وہاں پر بھی ملے گی یہ سمسی کے نسب نامے میں جا کر یہ ملے گی خدا کی قدرت کو سمجھیں خدا کیسے کنٹرول کر رہے خدا کسی بھی جگہ سے کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے راہب کو خدا نے لیا اور اسی راہب کو نسب نامے کے اندر یسو کے نسب نامے میں ڈال دیئے آگے پڑھے اور اس ملک کے سب بشیندیں تمہارے آگے گلے جا رہے ہیں اس ملک کے سب بشیندیں تمہارے آگے گلے جا رہے ہیں ہم نے سن لیا ہے یہ سنے ہم نے سن لیا ہے جب تم مصر سے نکلے خدا نے تمہارے آگے بحر کلزم کو پانی کو سکا دیا اموریوں کے بعد سے دونوں بادشاہوں سہون اور عوج کو جو یدر کے اس پار تھے اور جم کو تم نے فلکل ہلاک ہلاک کیا ہے کیا 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 یہ ہم نے سنے یہ سن کر ہی انہوں نے خدا کو جان لیا ہے اور نہ صرف راہب قسمی بچی ہے بلکہ اس کا پورا خاندان بچ گیا ہے پیران کو کس لیے کڑا کیا تاکہ راہب اور اس کے خاندان کو بچا سکے اور خدا مجی اور آپ کو بچانا چاہتا ہے شیطان کو اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ میں اور آپ بچ جاؤ شیطان اپنا کام کر رہے وہ اپنی طرف سے فرما برداری کر رہے لیکن ہم نے اپنی طرف سے کنٹرول خدا کا اپنے اوپر لے گا دو حوالے ہو رہے ہیں پڑھ کے بند کرتے ہیں جو سبور ترے ایسی ہے سترہ ایسی ہے سترہ اٹھارا سترہ اٹھارا ایسی ہے وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہے وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہے بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاق ہو جائے رسوا ہو کر ہلاق ہو جائے تاکہ وہ جان لے کہ پوئی جس کا نام یحویہ ہے تمام زمین پر بلندو بالا ہے ہمارے خدا جیسا یہاں پر بھی لکھا ہے کوئی نہیں باقی سارے کیا ہوں گے شرمندہ ہوں گے اور رسوہ ہوں گے اور ہمارے خدا کا نام ہی عبدالعباد کا قائم رہے گا آخر یہ مالا پڑھیں گے جیسایات 37 باب اس کی بیس میں آئے دو 37 کی بیس پڑھئے اے خداون ہمارے خدا تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا دیں ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطلتیں جان لے کہ تُو ہی اکیلا خدا ہے تو ہم نے سارے حوالوں میں پڑھا فیرون کیا کہہ رہا تھا اسوری کیا کہہ رہا تھا یہ اسور کا بارشاہ میں یہی دعویٰ کر رہا تھا تمہارا خدا میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا ہے کون میرے ہاتھ سے آئے تک بچے یہ یرمیہ یا عیسائیہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے یہ تمہارے خدا کی باتیں کیسے تمہیں سنا رہے میرے ہاتھ میں جب کوئی آ جاتا تو وہ بچ نہیں سکتا ہے شاید یہ سور کا باتشاہ بھول گیا ہے کہ مصر سے بڑا تُو نہیں ہے مصر کے فیرون سے تُو بڑا نہیں ہے اور میں آج شیطان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تُو خدا سے بڑا نہیں ہے ہمارا خدا اکیلا ہی باتشاہوں کا باتشاہ تیری باتشاہ جیسی بھی ہو تیری حکومت جیسی بھی ہو ساری دنیا تیرے ہی کنٹرول میں کیوں نہ ہو ہم تیرے کنٹرول میں نہیں ہیں ہم یہاوہ کے کنٹرول میں ہیں کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں اور اس کے کنٹرول میں رہیں گے اور جیسے اسرائیلیوں کو خدا نکال کر تیرے حاصل لے گیا ہے ہم تیری آنکھوں کے سامنے یہاں سے پوچھ کر کے چلے جائیں گے تُو دیکھتا رہ جائیں گے آمین کیا آج خدا کا کنٹرول آپ نے اوپر مانتے ہیں اگر مانتے ہیں تو ہم شیطان کی آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلے جائیں گے آمین خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پرشے آمین God bless you all Praise God